اسلام علیکم فرنڈز آج اس ویڈیو میں آپ کو مارٹن ایبر ہارڈ کے بارے بتانے والا ہوں مارٹن ایبر ہارڈ ایک امریکن انجینئر اور بزنس ایگزیکیوٹیو ہے ان کی پیدائش میں 15 1960 میں ہوئی مارٹن نے ٹیسلا انک فاؤنڈ کی پھر ٹیسلا موٹرز کو فاؤنڈ کیا مارک ٹیپننگ اور ایلون ماسک کے ساتھ مل کر ایلون ماسک ٹیسلا موٹر کے چیرمن اور بورٹ تھے مارکن نے مارٹن کو ٹیسلا کا سی او پوائنٹ کیا ایک انٹرنیل پار شرگل کے بعد جس میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سی او بنے گا کیونکہ انلون ماسک اس ور ٹیسلا موٹرز کی 98% فرنڈنگ کے ریسپونسیبل تھے تو انہوں نے مارٹن کو ٹیسلا کا سی او پوائنٹ کیا مارٹن نے 2007 تک ایسا سی او سرف کیا انہوں نے تب جموف کیا گیا جب یہ پتا چلا ہے کہ وہ تسلا کے بورڈ انویسٹرز کو فروڈ انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت دوسری امپلیس کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ انویسٹرز سے جھوٹ بولیں مارٹن نے اپنا کریئر الیکٹریکل انجینئرنگ سے شروع کیا وائز ٹیکنالوجی میں جہاں پر انہوں نے وی 30 اس کی سیکنڈ کمپیوٹر ٹرمینل ڈیزائن کیا جو ان کا پہلا پروڈک تھا بعد میں مارٹن نے سٹارٹ اپ کمپنیز فاؤنڈ اور کو فاؤنڈ کی جس میں پہلی نیٹورک کمپیوٹنگ ڈیوائیسز انک تھی جس میں وہ ایکس وینڈو بیز نیٹورک ٹرمینلز بناتے تھے اس کے لئے انہوں نے نیو بیو میڈیا بھی فاؤنڈ کیا جس میں انہوں نے پہلا ای بک ریڈر بنایا جو تھا راکیٹ ای بک مارٹن کے سپورٹ کارز میں انٹرسٹ اور ایمپورٹس پر ڈیپینڈنس اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سنہوں نے سلیکون ویلی کی سب سے پہلی آٹوموبائل کمپنی فاؤنڈ کی بعد میں ایلون مسز نے اپروچ کیا پارٹنرشپ کے لئے جس میں ان کا کام تھا ایک ایک اگزیسٹنگ پروٹو ٹائپ بنانا اسی پروپلجن زیرو کا 2003 میں مارٹن نے مارٹ ٹیپننگ کے ساتھ مل کر ٹیسلا موٹرز فاؤنڈ کی جو ایک الیکٹریکل کار کمپنی ہے اور سین کارڈوز کلیفورنیا میں لوکیٹڈ ہے ایلون مسز کمپنی کے چیئرمن آف بورڈ اور پرائمری فنڈر تھے تو انہوں نے مارٹن ایبا ہارڈ کو ٹیسلا موٹرز کا سی او بنایا کیونکہ وہ اس وقت ٹیسلا کے ڈیسیجنز نہیں لینا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی ان کے بحاف پہ ٹیسلا کو رن کرے نومبر 30 2007 میں ٹیسلا نے ایک پریس ٹائٹل ریلیز کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ مارٹن ایبا ہارڈ جو کو فاؤنڈر ہیں ٹیسلا موٹرز کے انہیں ایڈوائزری بورڈ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں ٹیسلا موٹرز کلپ فورم اور سین این منی کے اکارڈنگ مارٹن کو کمپنی چھوڑنے کے لیے کہا گیا تھا مگر اس سے ایک ریزن نہیں بتایا گیا تھا مسز نے بعد میں کلیریفائی کیا کہ انہیں انفرمیشن ملی تھی کہ مارٹن فالس فائنینشل ڈیٹا دے رہے ہیں بورڈ اور انویسٹرز کو اور دوسری ایمپلائیز کو آرڈر کر رہے ہیں کہ وہ بھی بورڈ سے جھوٹ بولیں اور یہ سب آرڈر کے بعد کمپرم ہو گیا پھر مسز نے خود سیو کی پوزیشن سنبھالی اور کار کو ری ڈیزائن کیا جب ایلن مسز مارٹن کے بارے میں ایکیوزیشنز ڈسکس کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اسٹیک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے مارٹن ان میں سے سب سے ورسٹ ہیں جنوی سیونٹو تھاوزن ایٹھ میں نیوارک ٹائمز نے ریپورٹ کیا کہ ٹیسلا موٹرز نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ کو فارنڈر اور فارمر چیف ایگزیکیوٹیف مارٹن ایبرہارڈ کو بورڈ اور ڈیریکٹر اور کمپنی کی ایگزیکیوٹیف منیجمنٹ سے ٹرانسفر کر کے ایڈوائزری بورڈ میں بھیج دیا گیا ہے اسے سر مارٹن نے کنفرم کیا کہ وہ اب ٹیسلا موٹرز میں کام نہیں کرتے اور وہ اب صرف ایک شیئر ہولڈر ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ دوسری کمپنی سٹارٹ ٹرننگ کی بلیننگ کر رہے ہیں گرین ٹیک فیلڈ میں مارٹن نے ایک بلوگ بھی مینٹین کیا تھا ٹیسلا فانڈرز ڈاٹ کام پر جس میں انہوں نے اپنا ورزن بتایا ٹیسلا کی ہسٹری کا اور انہوں نے ایلون ماسک کے اگینس ایک لاؤسوٹ بھی فائل کیا تھا انہوں نے ڈی فیم کرنے کے لیے مگر آگست 2009 میں انہوں نے اپنا لاؤسوٹ ڈروپ کر لیا اور بلوگ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ازنشن ہوئی کہ دونوں پارٹیز کی سیٹیلمنٹ ہو گئی ہے 2010 میں مارٹن نے آٹو بلوگ گرین کو یہ کنفرم کیا کہ وہ وولڈس ویگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں مگر اس کے علاوہ کوئی اور ڈیٹیل نہیں دی گئی 2017 میں مارٹن نے انہیویٹ فاؤنڈ کی جس میں وہ میجر او ایم سپلائی کرتے تھے الیکٹرک ڈرائف ٹرینز اور پاور سٹوریج سولیشنز کے ساتھ سال ختم ہونے سے پیدا اس کمپنی کو سیریز نے خرید لیا اس وقت مارٹن کو چیف انویشن آفیسر بنا دیا گیا اور وہ اس پوزیشن پر جولائی 2018 تک تھے اکٹوبر 2017 میں مارٹن نے سوکو انڈسٹری گروپ جوائن کیا جب کمپنی نے انہیویٹ کو ایکوائر کیا اس برانچ کا نام رینیم کر کے اس ایف موٹرز رکھا گیا پھر سیریز رکھا گیا مارٹن نے 2018 میں وہ کمپنی چھوڑ دی اس کے پر تک ویہیکل پروڈکشن لانچ کرنا باقی ہے یو ایس فیکٹری سے مارٹن کی شادی کرولی نیبر ہارٹ سے ہوئی ان سے وہ یونیورسٹی کا فیلی نائس میں ملے تھے اور وہ دونوں اینورڈ ڈونرز بھی رہے ہیں یونیورسٹی کے کالیج آف انجینئرنگ کے 1984 سے تو یہ تھی میری ویڈیو مارٹن ایبر ہارٹ کے اوپر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اور ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پیل کے ایکن کو دبھائیں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکشن مل جائیں گی اور ہاں آخر تک دیکھنے ہم بہت بہت شکریہ